جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس نے سپریم کورٹ میں گیارہ فروری کو الیکشن کرانے کی تجویز دی ہے اور پھر سپریم کورٹ نے ان سے کہا الیکشن کمیشن سے کہ جائے جاگے صدر آرے فلوی صاحب سے مشورہ کیے کہ یہ مشورہ ہوا اس میں آرے فلوی صاحب جو ہیں انہوں نے گیارہ فروری کی تجویز جو ہے اس کو تسلیم نہیں کیا اب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ صدر صاحب نہیں مان رہے گیارہ فروری تو آٹھ فروری پہ اتفاق ہو سکتا ہے بارہ پہ بھی ہو سکتا ہے دس پہ بھی ہو سکتا ہے چار پہ بھی ہو سکتا ہے اب سارے جارے معاملہ دالت میں ہے نا ہائیس کورٹ ہے اور وہ بھی چاہر یہ ایک الیکشن ہوں میں بھی یہ چاہتا ہوں بالکل ہونے چاہیے اب ہوگا کیا یہ دونوں باتچیت کریں گے آپس میں اتفاق کر لینا چاہیے شرافت کا اور شرافت مین لیکل شرافت بیسے تو دونوں شریف ہیں الیکشن کمیشن بھی شریف لوگ ہیں صدر پاکستان تو ویسے میرے لیے میرے ہیڈ آف سربراہ ہے نا نہیں اختلاف میرا اپنی جگہ پر مجھے ان کا اترام کرنا ہے میرے ملک کے سربراہ ہے اور وہ میرے ملک الیکشن کمیشن ہے ان کو آپس میں بہتر ہے دارات کی انٹرونشن کے بغیر فیصلہ کر لینا چاہیے جو بھی آپس میں کرتے ہیں اور اس کے بعد اگر یہ نہیں کریں گے تو عدلیہ کرے گی مجھے دکھ ہوگا ہو سکتا ہے آٹھ فروری پہ اتفاق ہو جائیں نہیں اللہ کرے اللہ کرے کر لیں میں یہ خیش کا ادار کر رہا ہوں دونوں سرسپانسیبل ہیں کیونکہ میرا ایک بنیادی نکتہ ہے کہ عدلیہ کو جو بھی حالانکہ قائد صاحب اور یہ موجودہ کورٹ ہے میں اس کا بڑا اترام کرتا ہوں یہ پہلے سے بہت مختلف ہے مجھے اوزن میں گیا میں اسے پوچھ رہتے کہ صرف اللہ آپ نظر نہیں آتے ہیں میں بتا دیتا ہوں تو میں نے کہا سر میں یہ آتا تھا میری بیزتی ہوتی تھی میں نے آنا بند کر ایک جاجی صاحب ہن سے نام نہیں لیتے تو انہوں نے کہا اب آپ کی بیزتی نہیں ہوگی میں کہ میں اس لیے آیا ہوا ہوں یہ بھلیل مطلب ہے میں تو آپ کو تو ہر ادارے کی طریف کرنے پر تیار ہوں اگر میرا ملک ادار ہے لیکن کورٹس کا یہ کام نہیں ہے الیکشن کمیشن اور صدر پاکستان یہ اختلاف ہم بعد میں تیع کر لیں گے چونکہ میری رہمی اختلافات یہ ہیں پارلیمان کو کلیر کرنا ہے تیع کر لیں آپس میں ایک فروری کر لیں کہ الیکشن میں دھاندلی کا راستہ کیسے روکا جائے دیکھئے دھاندلی شروع ہوتی ہے پارٹیاں توڑنے بنانے لوگوں کو گرفتار کرنے سجا دینے اور ڈرانے دھمکانے سے میں آپ کے سامنے مثال بیٹھا ہوں جیسا کہ آج کل بھی ہو رہا ہے میں آج کل دیانہ داری کی بات یہ ہے جو ہمارے ساتھ تھا شاید اس کا ایک فیصد بھی نہ ہو دیکھو میاں نواز شریف اس صدی میں پانچمہ الیکشن ہونے لگا ہے پہلے میں الیکشن میں میاں نواز شریف کو آپ نے نہیں لڑنے دیا دوسرے الیکشن میں آپ نے میاں آٹھ میں میاں خرق کو نہیں لڑنے دیا تیرہ میں لڑے اور جو آپ نے حشر کیا وہ آپ سے مراد ہے کہ جو کچھ ہوا میاں صاحب کو نکالا گیا سزا دی گئی اگلے الیکشن میں جو بھی ہیا میاں صاحب کو سزا دے کہ الیکشن میں ہمیں نہیں بیٹھنے دے گیا اس وقت بھی میاں صاحب کے اوپر یہ تلوہ لٹکی ہوئی ہے یار یہ الیکشن تو ایسے ہوتے رہے ہیں میری اپنی خیش یہ ہے کہ ایسا آئندہ نہ ہو اور میں آپ کو امانداری کی بات بتاتا ہوں کہ ہم نے پورے اپنے ٹنیور میں عمران خان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ رکھا دھرنہ نے پچڑا ہوا تھا ہم بلاتے تھے بات کرتے تھے یہ بنا شباز شریف نے زداری صاحب نے سب نے کہا کہ ہم ساتھ ہیں ان کو بھی اب تھوڑا پولٹیکل رویہ کرنا چاہیے ہم سب کو ملک کو آگے لے جانا چاہیے اچھا میں نے آج ناظرین کو یہ بھی بتانا ہے کہ آج صحافیوں کے خلاف جرائم کے خاتمے کا عالمی دن ہے جو یونیٹڈ نیشنز کے ذریعہ احتمام منائی جاتا ہے اس کو ہم اینڈ ایمپیونٹی ڈے بھی کہتے ہیں تو یہ اس لیے ضروری ہے کہ آج دو نمبر کے دن جب یہ دن منائی جا رہا ہے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں اگست دو دار اکیس سے اگست دو دار تئیس کے درمیان صحافیوں پر تشدد ان کے اغوا کے دو سو اور تالیس واقعات رپورٹ ہوئے یہ فریڈم نیٹورک کی رپورٹ ہے اور عرشت شریف سمیت گیارہ صحافی پچھلے دو سال کے دوران ان کو قتل کیا گیا ہے صحافیوں پر سب سے زیادہ ترانوے حملے ہوئے ہیں اسلام آباد سب سے خطرناک شہر ہے جی صحافیوں کے لئے پاکستان کا اور سندھ میں چھپن کے پی کے میں چھالیس پنجاب میں فورٹی تھری بلوجستان میں چھے ازاد کشمیر و گلگلد پتستان میں صحافیوں پر چار حملے رپورٹ ہوئے اور پاکستان پریس فریڈم انڈیکس کے ایک سو اسی ممالک کی فیرست میں ایک سو پچاسوے نمبر پہ ہے اور جو پچھلے دو سال کے دوران جو گیارہ صحافی شہید ہوئے ہیں ان کی تصاویر اور ان کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ بھی میرے پاس ہیں لیکن اتنا وقت نہیں ہے لیکن آخر میں بریسر زفراللہ صاحب آپ کچھ کہیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ پچھلے دور میں بھی صحافی غیر محفوظ تھے آج کے دور میں بھی صحافی غیر محفوظ ہیں دیکھیں یہ بات دور کی ہے ہی نہیں میرے چیز یہ ہے کہ پاکستان ایک ٹرانزیشن میں ہے مطلب ہے اتھاریٹیرین سے ڈیموکریسی کی طرف ٹرائبلیزم سے جمہوریت کی طرف فستائیت سے جمہوریت کی طرف نان ڈیموکریٹک مارشاللہوں سے جمہوریت کی طرف ہمارا پورا سماج جو ہے نا یہ بنیادی طور پر غلامی میں جکڑا ہوا ہے صدیوں سے اے کشتہ سلطانیوں ملہوں پیری ان تینی دوروں نے ہمیں برباد کرتی یہ ایک روح کی ادادی کی جنگ ہے تو یہ آئین کی بالا دستی ہی اس مسئلے کا حال ہے اس کے علاوہ کوئی حال نہیں لیکن عوام کے بالا دستی صرف آئین میں نہیں ہوتی ہاں ہماری پارٹیوں میں بھی ہوتی ہے سکولوں میں بھی ہوتی ہے گھر میں بھی ہوتی ہے پارٹیوں میں بھی جمہوریت ہونی چاہیے مسجد میں بھی ہوتی ہے محلے میں بھی ہوتی ہے پارٹیوں میں بھی جمہوریت ہونی چاہیے اور ہم صحافی پورے ملک میں ازادی کی ایک مومنٹ چلانے کی ضرورت ہے سیکنڈ مومنٹ آف فریڈم سپریم کورٹ بار اسوسیشن کا الیکشن جو ہے وہ ہمارے سامنے مثال ہے کہ ایک گروپ جو ہے وہ صدر بھی اس گروپ کا جیت گیا اور جنرل سیکٹری بھی اس گروپ کا جیت گیا اور دوسرے گروپ کا جو شباز خوصہ صاحب ہیں وہ ایڈیشنل سیکٹری وہ جیت گئے روز ہوتا ہے یہ ہمارے سامنے تو سیاسی جماعتوں کو اور پریس کلپز کو سبق سیکھنا چاہیے کہ جینون ڈیموکرسی انٹروڈیوز کریں اس سے ہماری اور آپ کی جو آزادی ہے وہ محفوظ ہے ہماری بقا ہماری آزادی جبوریت میں